اسلام علیکم دوستو کام ہو سکتا ہے گھر بیٹھے بٹھائیں سب سے پہلے آتے ہیں فری لانسنگ کی جانب یہ لفظ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا اور ناظرین یہ کام شروع کرنے کے لیے ترکار سرمایہ کاری کم سے کم ہے آپ کو صرف اور صرف ایک کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے آپ کو اپنا کام سر انجام دینے کے لیے کچھ ٹولز یا سافت ویئر میں سرمایہ کارک کرنے کی ضرورت بڑھ سکتی ہے لیکن یہ آپ کی پیش کرتا مخصوص مہارتوں کی بنیاد پر مختلف ہو سکتا ہے دوستو مجموعی طور پر آپ کے سیٹ اپ اور آلات کے لحاظ سے فری لانسنگ کاروبار کے لیے سرمایہ کاری کی قیمت چند ہزار روپے سے پچاس ہزار تک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ ہے کھانے کی آن لائن ترسیل کا کاروبار کھانے کی آن لائن ڈیلیوری کے کاروبار کے لیے درکار سرمایہ کاری نسبتاں کم ہے آپ کو موٹر سائیکل، کار، سمارٹ فون اور مقامی علاقے کی اچھی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوگی یا اس معاملے میں آپ فوڈ پانڈا یا اسی ایسی اور بہت سیل ڈیلیوری سرویسز کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اگر آپ ڈیلیوری کا انتظام خود کریں تو آپ کو کچھ بنیادی سامان جیسا کہ بینگز، فون چارج کرنے کے حالات میں بھی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کھانے کی ترسیل کے کاروبار کے لیے سرمایہ کاری کی قیمت کاروبار کے سائز اور دائرہ کار کے لحاظ سے چند ہزار روپے سے لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے باقی آپ جتنا کام بڑھا سکیں اتنا بڑھا لیجئے ایک اہم بزنس آن لائن ٹویشن کا ہے جو آج کل بہت ٹاپ پر جا رہا ہے کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے بھی موجود ہو سکتا ہے آپ کو اپنے ٹویشن سیشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے سارٹ ویر یا ٹوز میں بھی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت بڑھ سکتی ہے لیکن یہ آپ کی ضروریات کی بنیاد پر مختلف ہو سکتا ہے اس کاروبار کے لیے سرمایہ کاری کی قیمت بھی چند ہزار سے چند دسیوں ہزاروں تک ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو ذرکار چیزوں پر منصر ہے کہ آپ کس قسم کی ٹویشن دے رہے ہیں ایک اور اہم اور ابرتا ہوا کاروبار ای کامرس ہے ای کامرس شروع کرنے کے لیے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کو سٹور کی مضبانی کے لیے ایک آن لائن پلیٹ فارم کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے شاپی فائنگ، وو کامرس، امیزون، دراز اس طرح کے بہت سے پلیٹ فارم کی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے حضر کے سامین تک پہنچنے کے لیے مارکیٹنگ اور ایڈویٹائزمنٹ کی بھی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے بھی آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا چاس ہزار، ساٹھ ہزار تک آپ یہ کاروبار بہ آسانی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا منیجمنٹ بھی ایک اچھا کاروبار ہے اسے سٹارٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی اچھی سمجھ بوجھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اپنے حضر کے سامین تک پہنچنے کے لیے مارکیٹنگ اور اشتہارات کے ساتھ ساتھ اپنے کلائنٹ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو منظم کرنے کے لیے ٹولز اور سارف ویڈز کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے سوشل میڈیا منیجمنٹ کے کاروبار کے لیے بھی سروایہ کاری آپ پچاس ہزار لاکھ یا جتنا بڑا آپ کام جس پر مانے پر کرنا چاہتے ہیں اتنی ہی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ جیز تو آپ کی ڈیمانڈز پر منصر ہے اس ویڈیو میں ناظرین ہم نے آپ کو مختصر طور پر آن لائن بزنس آئیڈیا سے روشناس کروایا ہے کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے تحقیق اور منصوبہ بندی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کے پاس کامیابی کے لیے ذرکار وسائد موجود ہیں اور اس کے لیے آپ آج کال انٹرنیٹ اور بہت سے پریٹ فارمز کی مدد لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیجن ہے یا آپ کوئی کام کرنے میں چارٹ کا شکار ہیں یا سیکھنے میں مشکلات درپیش ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال کمنٹس باکس میں ہم حاضر ہیں ہر دم آپ کی حدمت کے لیے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اگر پسند آئی ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو تو لائک تو بنتا ہے ملیں کے جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ